دیفنیٹلی آپ سے اس کے پوائنٹس پر بھی بات کریں گے لیکن اس پر یعنی کرونا پر جو معاشی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ سیچویشن ان ٹیوٹو ہینڈل کرنی ہے ہم نے اس کی معاشی سماجی شوشل بہت سارے اینگلز ہیں جس سے یہ کرونا جو ہمیں ہینڈل کرنا پڑے گا اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے اپنے سرمایہکار کا کونفیڈنس کو ہم نے بیلڈ اپ کرنا ہے ہمارے ملک میں بیرون سرمایہکار کا کونفیڈنس اس کو لویس ٹیبل بچھا دیا کیونکہ سٹاک ٹیچینج آتھ بلیک ڈی تھا آج سٹاک ٹیچینج میں دو ہزار دو سو انڈیکس پوائنٹ گرے ہیں اور تیس ہزار کی حد پر انڈیکس آ گیا ہے جو لویس لویس اب تک ہے تیرہ دنوں میں بائیس پرسنٹ سٹاک ٹیچینج کریش ہوا ہے صرف تیرہ دنوں میں پچھلے نو سیشن میں جو ورکنگ سیشن تھے پانچ بار لور بریکٹ لگا ہے لور بریکٹ کے معنی ہوتے ہیں کہ جب سٹاک ٹوٹ رہا ہوتا ہے مارکٹ ٹوٹ رہی ہوتی ہے تو اس کو رکنے کے لیے آپ ٹریڈنگ سسپینڈ کر دیتے ہیں کہ مارکٹ مزید نہ گریش ہو اور وہ ایک بہت ہی خراب سیچویشن ہوتی ہے جس میں ایک پیرمیٹر دیا ہے کہ آپ مارکٹ کو بند کر دیں سسپینڈ کر دیں ہاتھ اٹھا دیں پانچ بار ہوا ہے یہ پچھلے نو سیشن تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں اس وقت انٹرنیشنل مارکٹ میں پاکستان کا تو یہ ہے ہی ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں گیارہ ٹریلین ڈالر کیپنل مارکٹ سے وائپ اپ ہو گئی لوگ روڈ پہ آگے ہیں رات و رات سمال انویسٹرز خاص طور سے بلکل زیرو ہو گئے ہیں اب آج جو مارکٹ کرش ہوئی اس کے ایک بجا تو یہ تھی کہ سٹیٹ بینک کے ڈسکاؤنٹ ریٹ کے بارے میں امید لگائی جاری تھی کہ وہ کم از کم دو پرسنٹ کم کریں گے کیونکہ ہمارا انفلیشن بھی دو پرسنٹ کم ہوا تھا اور لینڈنگ ریٹ کم کر کے تھوڑی سپورٹ ملتی سٹاک مارکٹ کو اور ملکی انڈسٹری کو مائشت لیکن افسوس کہ آج انہوں نے مارکپ ریٹ سے پوائنٹ سائن فائپ پرسنٹ کم کیا ہے حالانکہ ہمارے ساتھ جو میٹنگیں ہوئی تھی گورنر سٹیٹ بینک کی ایڈوائزر ٹو پی ایمون فائننس اپیو شیخ صاحب سے یہ انہوں نے امران صاحب سے ہم نے کہا تھا کہ آپ دسکاؤنٹ ریٹ کو کم کرنا ہوگا